بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو بھارت نے آخر پاکستان سے بدلہ لے ہی لیا بھارت کی طرف سے اہم عدداروں نے جو مسلسل پاکستان کو دھمکیاں لگائیں آج ان دھمکیوں کو پورا کر کے دکھا دیا پیارے دوستو شمالی وزرستان میں دھماکہ پاک فوج کے دو جوان شہید ہو گئے یاد رہے کہ میر انشاء کے علاقے میں دورانے گشت فوج کی گاڑی سڑک کنارے نفس بارودی سرنگ سے تکرا گئی سبیدار عزیز اور لاشنائک مشتاق نے وطن پر جان قربان کر دی یاد رہے کہ آج ملک پاکستان میں جتنا بھی سکون ہے اس کے پیچھے پاک آرمی کا دیا ہوا خون ہے ہم اپنی پاک آرمی کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہیں کیونکہ پاک آرمی کے نوجوان چوبیس گھنٹے ملک پاکستان کل اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں پہرے دوستو پاکستان اور ایڈے کے معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور ایڈے چینگ کا سامنا نہیں کر پاتا اور اس وجہ سے پاکستان کے ساتھ معاملات کو خراب کر رہا ہے اور مسلسط پاکستان کو دھمکیں دے رہے تاکہ چینڈڑ جائے لیکن ایسی صورتیال کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی دوسری طرف ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت کی کشمیر سمیت پاکستان پر مسلسط جہریت اور حکومت پاکستان کی خموشی پر سوالیہ نشان بن گیا ہم آپ کو بتائیں کہ کشمیر کے اندر ظلم کیا جا رہے ہیں پاکستان پر مسلسط جہریت کی جا رہی ہے اور ہماری حکومت پاکستان کیوں خموش ہے کیوں پاکستانی حکومت ایڈے کو جواب نہیں دے رہی آخر ایسی کونسی پرشانی ہے یا پھر ایسا کونسا مسئلہ بن چکے جس کی وجہ سے پاکستان ایڈے کے ساتھ معاملات خراب نہیں کر رہا اور انڈیا مسلسل بینل اقوامی کونین کی اخلاف ورزی کر رہا ہے عام آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے اور مقبوض آبادی کے اندر روز کشمیری نوجوانوں کو شہد کیا جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں مکمل رپورٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ شمالی مزرستان میں جو دھماکہ ہوئے کیا اس کے پیچھے بھی انڈیا کا ہاتھ ہے یا پھر کوئی اور ملک ہے لیکن ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاں کہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں پاک فوج کے شمع تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کی جنب سے فرام کردہ تفصیلات کے مطابق شمالی وزنستان کے علاقے میر انشہ میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں پاک فوج کے دو جوان شہید ہو گئے ہیں بتایا گیا کہ حملہ میران شاہ میں سکورٹی دستوں کی معمول کی گشت کے دوران کیا گیا میران شاہ کے قریب سکورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے تکڑائی تماکے میں دو سکورٹی اہلکار شہید دو زکمی ہوئے شہیدہ میں سبیدار عزیز اور لاشنائک مشتاق شامل ہیں پہرے دوست اسی طرح کے بہت سے واقعات ہیں ایڈیا مسلسل کشمیر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سرکاری اداروں کو بھی ترگٹ کر رہا ہے آخر ایڈیا ایسا کیوں کر رہا ہے ایڈیا کو اندازہ ہو چکیا کہ پاکستان اور چینہ ایک ہیں دونوں ممالک آپس میں مل کر ایک تو سرمیکاری کر رہے ہیں بہت سے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دونوں ممالک مل کر ایڈیا کے ساتھ معاملات خراب کرنے کو تیار ہیں ایک طرف چینہ ایڈیا کے اندر گستے جا رہا ہے اور آہستہ استقار کے ان کے تمام تر علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے تو دوسری طرف پاکستان چینہ کو سپورٹ کر رہا ہے اور چینہ کی مدد کے لیے بلوچستان میں اپنی فوجیں اتار دی ہیں جادرے کے پاکستان موقع پر چوکہ لگانے کیلئے تیار ہے چینہ کے صدر یعنی کیشی جن پنگ نے بھی پاکستان کو ایک پیغام بیجا ہے کہ آپ کے پاس بہت بہترین موقع ہے آپ بھی مقبوضہ وادی کا فیصلہ کر لیں جادرے کی مران خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ ہم کبھی بھی کشمیری بہنبائیوں کو مایوس نہیں ہونے دیں گے کمرباجوہ نے کہا تھا کہ ہم آخری گولی اور آخری جوان تک لڑیں گے ایڈیا اور چینہ کے معاملات خراب ہیں پاکستان اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر مقبوضہ وادی کے بارے میں بہت بڑا فیصلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے پیارے دوستو دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کی کشمیر سمیت پاکستان پر مسلسل جہریت اور حکومت پاکستان کی خموشی سوالیہ نشان بن گیا آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری حکومت پاکستان خموش ہے اور یہ تمام تا صورتیال دیکھنے کے بعد بھی ایڈیا کی خلاف کوئی ریاکشن نہیں دے رہی ریپورٹ کے مطابق پاکستان اور بھارت کے مابین کشیر کی مسلسل جاری ہے گجشتہ سب بھارتی تیارے کراچی کے ساتھ یا کراچی سیٹ پر بادر کی طرف بڑھ رہے تھے تو پاکستان ائر فورس نے دفاع کیا اور بھارتی تیاروں کو مار بگایا لائن آف کٹول پر بھی بھارت کی جنب سے مسلسل دراندازی کا سنسلہ جاری ہے بھارت نے جاسوسی کے لیے پچھلے دو ماہ میں ڈرون بھیجے جن کو پاک فوج نے گرایا روان برس تقریباً پانچ سے زیاد بھارتی ڈرون پاک فوج گرا چکی ہے بھارتی افواج کی جانب سے لائن آف کٹول پر جہریئر کے دوران سیول عبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے جس کا پاک فوج موت اور جواب دیتی ہے پاکستان نے امریکہ و بھارت کے دباؤ میں آ کر کشمیر کے لیے آواز بلند کرنے والوں کو پابند سل کر دیا ان کی کروڑوں کی املاق قبضے میں لے لی ادارے بند کر دیئے پھر بھی انڈیا کی پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہ ہو سکے بھارت کی جانب سے آئے روز نہ صرف دھمکیاں دی جاتی ہیں بلکہ لائن آف کٹول پر بھی مسلسل جہریت جاری ہے ایسے میں پاکستان کی حکومت نے کسی کو پھوش کرنے کے لیے ایسے افراد کو جیلوں میں ڈالا جو نہ صرف محبوب وطن بلکہ پاکستانی کشمیریوں کے ہیرو ہیں اور کشمیری دوران اتجار ان کے نام کے نعرے بھی لگاتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارتی فوج کی جاریت جاری ہے پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ سے مسلسل اپریشن جاری ہے سو سے زیادہ کشمیری نوجوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں صرف آج کے روز بھی پانچ کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا مقبوضہ کشمیر میں کرفیو بھی مسلسل جاری ہے بھارتی فوج سٹ اپریشن کے دوران کشمیریوں کی عبادیہ بھی جلا دیتی ہے جس کی وجہ سے کئی گھر بے گھر ہو جاتے ہیں جلانے سے قبل بھارتی فوج کے اعلقار کشمیریوں کے گھر کو لٹتے ہیں لیکن کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں بھارتی ورزہ کی جانب سے پاکستان کو مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں جس کا زبانی جواب پاکستان کی طرف سے بھی دینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے تجمعان دفتر خارجہ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھارت کو ستائیس فروی یاد دلاتے رہتے ہیں پیارے دوستو ریپورٹ کے مطابق اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کو ایک طرف بھارت سے دھمکیاں مل رہی ہیں اور دوسری جانب وہ لوگ جو کشمیر پر آواز اٹھاتے تھے بھارت ان سے خوف زدہ تھا میس الزمات کی بنیاد پر موجود حکومت نے انہیں جیلوں میں ڈال دیا امریکہ و ایڈیا کی جنب سے ان پر لگائے گئے الزمات ثابت نہیں ہو سکے یاد رہے کہ ان کے عربوں روپے کے منصوبوں رفعی کاموں کو بند کر دیا گیا سکول کالیج ڈسپینٹری ایمبولنس حکومت نے تیویل میں لے لی اور وہ بند کر دی کیونکہ حکومت کے پاس اخراجات نہیں ہیں معاشیت کا رونے والی حکومت ان اداروں کو نہیں چلا سکتی جو محبوب وطن جماعت چلا رہی تھی انتہائی افسوس کی بات ہے قدرتی آفات میں سے پہلے پہنچنے والے اور متاثرین کو مدد کرنے والوں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا اب کرونا میں صورتحال دیکھ لیں حکومت عوام کی مدد کی بجائے دست و گربان میں ٹائگر فورس بھی بنائی گئی لیکن عملہ وہ کہیں نظر نہیں آئی اگر ان لوگوں کو پابند صلاح صلح نہ کیا جاتا تو شاید حکومت کو اس ٹائگر فورس کی ضرورت نہ پڑتی قدرتی آفات میں ان کا کام دنیا مان چکی ہے اقوام متندہ نے بھی ان کی تعریف کی تھی ایک ایسا ادارہ جماعت جس نے پاکستان کی فلاوہ بہدود کے لیے بے شمار کام کیا بیواؤں غریبوں کی امداد کی جاتی تھی پیارے دوستو فری ایڈوکیشن حاجسات میں بھی سب سے پہلے پہنچتے تھے اس کو بند کیا گیا حکومت کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو شاید ان بیواؤں کی دعا یا بدعا ہی لگ گئی کیونکہ حکومت نے ہزاروں بیواؤں سے ان کا راشن امداد چھین لی ہزاروں مسیح طلبہ تعلیم سے محروب کر دیئے گئے اور اس سب کا ذمہ دار موجودہ حکومت ہے جو بیرونی خوشکواری کے لیے ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے یہ بات واضح ہے کہ پاکستان جو بھی کرتا جائے گا بیرونی طاقتیں کبھی خوش نہیں ہوں گی ہمیشہ دو موڑ کی آواز آئے گی محبوب وطن افراد کو پابند صلاح صل ان کے املاق پر قبضے جائدات زبط بیک اکاؤنٹ شیر دشلگردی کے الزمات اور مقدمات پھر سے سزائیں اب اس سے بھی آگے مزید دو موڑ ہوں گے اور اس دو موڑ کا پاکستان کو ہمیشہ نقصان ہی نقصان ہوگا فائدہ کبھی بھی نہیں پیارے دوستو ہمارا کام تھا تمام تھا تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اب آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے کہ امران خان صاحب کو اپنی حکومت میں کیا کرنا چاہیے کیا مقبوض آبادی اور مسلمانوں کے لئے آواز اٹھانا چاہیے اور مقبوض آبادی کو لے کر ایڈے کو جواب دینا چاہیے اس معاملے میں آپ لوگوں کی جو بیرائے ہوگی کمرس باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آج کی ویڈے آپ اب آپ کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈے کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور امران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمرس میں ضرور لگا دیجئے گا موسیقی